السلام علیکم ناظرین انسان اللہ تعالی کی لی ہوئی نعمتوں کے لیے جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے ہمیں اللہ تعالی نے ایک مکمل بہترین انداز میں پیدا کیا چلنے کو پاؤں کام کرنے کو ہاتھ دیئے لیکن اس دنیا میں بہت سے ایسے انسان بھی ہیں گے جو ہم سے بالکل الگ دکھتے ہیں جیسا کہ ایشیا میں پیدا ہونے والی کراؤ فیرینی نامی لڑکی جس کو ارتقاء پر یکین رکھنے والے وہ سائنستان کے جن کے مطابق انسان بندروں کی ہی نسل سے بنے ہیں انہوں نے اس لڑکی کی دکھاوٹ کی بنیاد پر اسے انسانوں اور بدمانسوں کے درمیان کھوئی ہوئی لڑی کا نام دیا ہے چونکہ اس لڑکی کی بناوٹ انسانوں اور بندروں دونوں سے ملتی جلتی ہے اس کے مطابق یہ بھی بات مشہور تھی کہ اسے کسی جنگل سے پکڑا گیا تھا یہ لڑکی کون تھی کہاں سے آئی تھی اور کیا واقعی اس کا انسانوں اور بندروں کے درمیان کو تعلق تھا ان تمام حقائق کو جاننے کے لیے اس ویڈیو میں میرے ساتھ آخر تک رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے برائے کرم سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ٹیپ کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے کراؤ فیرنی اٹھارہ سو چھے پتر کو ایشیا کے ملک لاوس میں پیدا ہوئی تھی جیسا کہ اس کی شہرت کے آغاز میں بتایا گیا تھا لیکن چند ایک روایت کے مطابق وہ سیام جو کہ اب تھائی لینڈ کے نام سے مشہور ہے میں پیدا ہوئی تھی جیسا کہ یہ کیس اور یہ لڑکی منظر عام پر آئی اور اسے بے پناہ مقبولیت ملی اس بات کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ اس کے بارے میں کتنی باتیں فرضی تھی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا جنوری 1881 میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس بندر نمہ لڑکی کو اس کے والدہ ان سمیت ایک خوجی کارل باک نے ایک مہم کے دوران شمالی لاوس اور تھائی لینڈ جنگلات سے پکڑا تھا اس مہم میں موجود ماہر انسانیت ڈاکٹر جیاد شیلی نے اس کو اپنی سر پرستی میں لے لیا کراؤ فیرنی کو ابتدائی انسانوں کراؤس موننگ سے منسلک کیا گیا چونکہ ارتقاء پر یقین لکھنے والے سائنستانوں کے مطابق بندروں سے انسانوں میں ارتقاء کا ابتدائی دور تھا اور وہ انسان بندروں سے بہت ملتے جلتے تھے جن کے جسم پہلوں سے ڈکے ہوتے تھے اور وہ گاروں میں رہا کرتے تھے کراؤ فیرنی کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی پکڑ لیا گیا اس کی ماں کو بنکاک میں حراست میں رکھا گیا جبکہ اس کا والد کالرہ کی بیماری کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا انہیں آگ جلانے اور آگ کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا اور وہ پھلوں مچھلیوں اور میوہ جات کھا کر زندہ رہتے ہیں سیام میں کراؤ فیرنی کو ایب کے نام سے بھی بکارا جانے لگا اس کے جسم پر اضافی بالوں کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ باقی تمام انسانوں سے مختلف تھیں جیسا کہ اس کی درمیانی ریڑ کی ہڈی میں اضافی وٹی بڑھا تھے اس کے جسم کی پسلیاں بھی تمام انسانوں کی نسبت زیادہ تھیں اس کے گالوں میں تھیلے تھے خوب خوب ویسے ہی جیسے بندروں کے گالوں میں ہوتے ہیں اور وہ اس میں خوراک جمع کرتے ہیں اس کے جوڑ انسانوں کی نسبت بہت زیادہ لچک دار تھے اور وہ انہیں بہت آسانی بہت زیادہ ہاتھ تک موڑ سکتی تھی اس کے ناک اور کان میں بھی نرم ہٹی موجود نہیں تھی ڈاکٹر جیہت شیلی اور کال باگ کراؤک فیرنی کو اپنے ساتھ لیے ایک اکتوبر اٹھارہ سو بیاسی میں لنڈن میں لے آئے یہاں پر کراؤک فیرنی کی مختلف پروگراموں میں نمائش کی جانے لگی اسے بندروں اور انسانوں میں کھوئے ہوئے ارتقاء کے تعلق کے طور پر پیش کیا جانے لگا اور اسے چارلز ڈاروین کے ارتقاء کے نظریہ کے مثال کے طور پر پیش کیا جانے لگا اس نظریہ کے مطابق آج تمام جاندار ایک ہی جاندار سے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیوں کی وجہ سے مختلف اشکال میں بدل گئے ہیں جبکہ تمام جاندار ایک ہی جاندار سے تعلق رکھتے ہیں اسی نظریہ کا مطابق انسان بھی بندروں کی نسل سے ہی ہیں انہی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کی جدید قسم ہے کراو فیرنی کی اس مثال سے بہت سے لوگ چارلز ڈاروین کے اس نظریہ پر یقین کرنے لگے تھے البتہ اس زمانے میں اس کی بنائی گئی تصویر میں اس کے جسم پر بے خط بال تھے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا کراو فیرنی کا یہ ماما آج بھی اتنا ہی علچہ ہوا ہے جتنا کہ آج سے سو سال پہلے تھا کئی سانستانوں نے اسے انسانوں اور بندروں کے درمیان کھوئی ہوئی لڑی ماننے سے انکار کیا ہے جبکہ یہ وضاحت دی ہے کہ کراو فیرنی تمام انسانوں کی طرح ایک عام ہی انسان ہے وہ صرف زافی بالوں کی بیماری ہائپر ٹرائیکاسس سے دو چار ہے جس کی صرف یہی لڑکی میں مثال نہیں بلکہ اور بھی انسانوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے کراو فیرنی کو صرف باک اور شیلی نے شہرت کے لئے استعمال کیا ہے اور ارتقاء کے نظریے کی ایک چھوٹی مثال دے کر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی گئی ہے لندن میں کراو نے جرمن اور انگریزی سیکھی اسی دوران انٹونیو فیرنی نے اسے گود لے لیا اور اسے رائل ایکویریم میں نمائش کے طور پر پیش کیا جانے لگا انٹینیو فیرنی نے ہی کراو کو کراو فیرنی کا نام دیا کراو نے کئی مختلف علاقوں میں کئی سال نمائش کی اس نے اپنی زمگی کے آخری ادوار پروک لین میں گزارے جہاں وہ عام عوام میں جاتے وقت جسم دھام لیتی تھی سولہ اپریل انیس سو چھبیس میں انفلوینزا کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو گئی اور وہ اپنے اندر چھپے راز بھی اپنے ساتھ لے گئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اپنی فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے آپ مجھے فیس بک یوٹیوب انسٹرگام اور ٹویٹر بر فالو کر سکتے ہیں میں ہوں فاہد مشیر اور میری آنے والی نئے ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال بکی اللہ نگے بھون